چھرمہ صاحب سے سوال کرو بار بار پتہ نہیں ہے تو یہ ڈی ایچ کیو آسپیٹل ایڈ کوارٹر کا جناب چھرمہ صاحب سپیکر صاحب منسٹر رائل صاحب بار بار اسی فورم میں میں نے کہا ہے کہ ڈسٹک ایڈ کوارٹر واشق میں ڈی ایچ کیو آسپیٹل نہیں ہے یہ شیم کا بات نہیں ہے اور کیا ہے ایک آئیڈ کوارٹر ہوتے ہوئے کہ آسپیٹل ہی نہیں ہے ہمارے وام پہ چھرمہ صاحب ہے جی جناب تو منسٹر صاحب ایک دن پہلے میں نے یہی سوال لائے تھا تو فانانس منسٹر نے اٹھ کے کہا کہ میں انشاءاللہ سی ایم صاحب سے اس کے بارے میں بات کروں گا تو ابھی تک اس میں کچھ بھی نہیں ہوا ہے چھلو اگر ڈی ایچ کیو آسپیٹل آپ بنوا نہیں سکتے ہیں ہمارے ماں بہنیں ڈیلیوری کیس ہوتے ہیں ایڈ کوارٹر میں یہ کہاں جائیں چھرمہ صاحب منسٹر آل صاحب آپ مجھے یہ جواب دے دیں خدا رہاں پہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں آپ کوئی ڈاکٹر وہاں پہ ٹرانسپر کر رہے ہیں کوئی ایم ایس وہاں پہ بیجیں کم از کم وہاں پہ ایک چھوٹا سا ہسپیٹل ہے بی ایچ ایو آپ وہاں پہ کم از کم کوئی ڈاکٹر ایم ایس کوئی لیڈی ڈاکٹر وہاں پہ بھیجیں دیکھیں جنب شرمین صاحب جب میں بات کرتا ہوں منسٹر آل صاحب ہنستا ہے ہاو شین آرڈر سلیم کوشت صاحب آپ نیشت سے پیشتے ہیں خدا راپ سیریس ہو کے آپ مجھے جواب دے دیں اگر آپ منسٹر ہیں کرنا چاہتے ہیں آپ کا فرض ہے پورا بلوچستان میں منسٹر آلت ہے خدا راپ منسٹر صاحب آپ جواب دے دیں مگر آپ مجھے جواب سیریس لی دے دیں سیریس جواب دے دیں کہ وہاں پہ ہسپیٹال بن رہا ہے ابھی تک ہسپیٹال تیار نہیں ہوا پوسٹیں منظور ہوں گی تو اس پہ ہوگا پوسٹیں منظور کے لیے گئے ہوئے ہیں ابھی تک منظور نہیں ہوئے وہ پوسٹیں کافی جنرمی صاحب پوسٹیں منظور ہوئے ہیں تقریباً چوراسی پوسٹیں ہسپیٹال تیار نہیں ہوا ہے سر پہلے آپ کی سوال منسٹر صاحب آپ ایسا کر لے کہ جناب ایم پی اے صاحب کو عجیز عبد ریکی صاحب کو وہ تمام تفصیلات جتنی بھی پوسٹیں منظور ہوئے ہیں ایسے نہیں کہ ان پوسٹوں کا کیا پوزیشن ہے ایسا بھی ایسا بھی ہوا ہے جناب منسٹر صاحب کے بہت ساری پوسٹیں جن جنہ ہسپیٹل کیے بیسیک کلٹیونٹ کی وہاں وہ لوگ نہیں لگے اس بارے میں آپ تحقیقات کریں